اسلام علیکم ناظرین کچن فوڈ سیکریٹس کے ساتھ حاضر ہے عابد علی آج ہم بنائیں گے علو گوبی بہت ہی مزے کے بنے کے انشاءاللہ تو آئیں ان کے لئے جو چیزیں میں نے یہ گوبی ہے اس کے میں نے جو اوپر سے پھول ہوتے ہیں یہ والے یہ میں نے الگ سے کٹ لیا اور اس کے نیچلے جو ہوتے ہی حصے ان کو میں نے الگ سے کٹ لیا کیونکہ یہ تھوڑے سہار ہوتے ہیں اس لئے اس کو پہلے گلائیں گے یہ بعد میں علو ہیں ان کو کٹ کے میں نے پانی کے اندر پھگو دیا ہے اس کے علاوہ یہ پیاز دین عدد درمیانی سائل کی وہ کٹ لئی ہیں ٹرماتر دو عدد یہ سبز مرچیں یہ ادرک لہسن اور مرچوں کا کوٹ کے میں نے یہ اس طرح سے بنا لیا اس کو موٹا موٹا کوٹا ہے باریکن کی ہے یہ پانا کپ آئل ہے آئیں ہم ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ کڑائی کے اوپر رکھ لیا چولہ آن کر دیا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آئیل یہ پیاز ڈال دی اس میں پیازوں کو تھوڑی دیر براؤن ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں براؤن ہو جائیں یہ پیاز براؤن ہو جائیں یہ دیکھیں یہ زیادہ براؤن نہیں کرنے آپ نے اس طرح سے جب براؤن ہونا شروع ہو جائیں اب اس میں ڈالتے ہیں سب سے مرچو کوٹتی رکھ دیتے ہیں اس کے لئے آپ نے کھوڑا کا پانش میں ڈال دینا یہ ایک چائے والا چمچ جو ہے یہ زیرا یہ ڈال لیتے ہیں یہ ایک چائے والا چمچ جو ہے اس میں ڈال لیتے ہیں دھانیا فیسا ور آدھا چائے والا چمچ کوٹی ہوئی مرچ شروف اور آدھا چمچ جو ہے چائے والا وہ پاوڈر میسٹ پاوڈر جال دیں ایک دہا چمچ جو چمچ کا ہے وہ ہم نے ہلدی ڈال دی اس میں ایک چائے والا چمچ پیسا ہوا نمک ڈال چیں بڑھانی۔ justen ڈال کے ساتھ ساتھ سانسیں یہ لگ سا~! ٹھتھ ساتھ سپانی. اب اس میں جب کٹے ہوئے، وہے دال دی دو منٹ ہو گئے اس کو بھونتے ہوئے امسال ہے نے آئل چھوڑنا شروع کر دیا اب ہم اس میں ڈالتے ہیں دو چمچ سوئے ساوس دو چمچ میں نے سوئے ساوس کے ڈال دی اسے ایک ذائقہ ٹیسٹ ہوئے بہت ضمدد ہو جاتا ہے خوشبو جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی اس سے اگر آپ چاہیں تو اس میں دو چمچ سلکے بھی سلٹے کے بھی ڈال دیں لیکن میں سلکے نہیں جانتے ہوں اب اس میں گوپی کے جو نیچے والے ہی چھے میں نے اوپر سے کھول کاٹ کے میں نے لگ رکھ دیا یہ جو نیچے والے ہی چھے ہوتا ہے اس کے نیچے جو درمیان میں ہوتا ہے وہ میں نے ڈال دیا اس کو یہ تھوڑا سخت ہوتا ہے اس لئے اس کو پہلے آپ کریں سپر وائزر پھول ہوتا ہے اس کو بعد میں آپ ڈالیں اس کے ساتھ میں جو کٹ کے رکھے ہوئے تھے بہت اچھے پانی میں وہ ڈال دیتا ہوں یہ الو ڈال دیا اب اس کو چھوڑ دیں گے اس میں تھوڑا سخت پانی ہے کسکچنٹہ لگا کے پانی کے چھوڑ دیں گے یہ تھوڑا سخت پانی لگا دیں اب اس کو گلنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کھوڑ دیں گے کھوڑ دیں گے یہ ناظرین نے دیکھیں گی تقریباً تین چار منٹ ہو گیا کمی منٹ اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اب یہ ہاف کھل گیا اب اس میں ام ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا دہی کھوڑ دیں گے کھوڑ دیں گے دیں گے کھوڑ دیں گے کھوڑ ڈال جاتے ہیں اس طرح کیسے اب ہم اس کو گلنے کے لیے اوپر ڈکنا کر دیتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آلو گوبی کا سالنہ تیار ہے یہ دیکھیں اس نے آئل جھوڑنا شروع کر دیا یہ میں نے پانچ چھے سبز مرچ سابت جو ہیں اس کو چیرہ لگا کے ہوگے ڈال دیا اس میں یہ سالن آلو گوبی کے تیار ہے بہت زبردست ریسپی ہے یہ عام گھروں میں بناتے ہیں لیکن میں نے تھوڑا سا اپنے طریقے سے بنایا اس کو اب اس کو نکالتے ہیں کسی پلیٹ میں ناظرین امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ گھر میں ٹرائی کیجئے گا باقی جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل والا آئیکن لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے کریں اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی